اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو زور کا جوڑ میرب زیشان کی طرف سے آپ کو ایک بار پھر خوش شام دید ناظرین کل بہت بڑا دن ہے پاکستان ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کپ دوسرا میچ ہے پاکستان انڈیا کے ساتھ اپنا بہت بڑا میچ کلنے والا ہے اور آپ ہی دیکھیں کہ اس ٹورنمنٹ کا سب سے بڑا میچ بھی 9 جون کو یعنی کہ بھارت اور پاکستان کا میچ تھا جس کا مقصد جو تھا یعنی کہ پورا ٹورنمنٹ میں سب سے امپورٹنٹ چیزے پر سب کی نظریں ہوتی ہیں وہ انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے اور فائنلی وہ دن آ چکا ہے یعنی کل کا دن صرف چند ہی گھنٹوں کا انتظار ہے اور اس کے بعد میچ شروع ہو جائے گا کل یقینا ہم اس وقت میچ کے مطالق بات کر رہے ہوں گے فرسٹ اننگز ہو چکی ہوں گی یا ہو رہی ہوں گی بلکہ میں تو چاہتی ہوں کہ فرسٹ اننگز ہو رہی ہوں تقریباً پورے 20 اوورز ہوں جو بھی پہلے بیٹنگ یا پہلے بولنگ کرتا ہے 20 اوورز پورے ہوں اچھا سا میچ ہو اچھا سکور بنے یہ نہ ہو کہ صرف 70-80 کا ٹارگٹ بنے اور ہم لوگ لائک میچ اس طرح سے انجوائے نہ کر پائیں جس طرح سے کبھی ہم انجوائے کرتے تھے تو بہت ساری امیدیں جڑی ہیں کل کے میچ کے ساتھ پاکستان ٹیم نے آج پریکٹس نہیں کی ہے انڈیا ٹیم سٹیڈیوم میں موجود تھی پریکٹس کی روہد شرما کو دیکھا گیا وہاں پر اور بہت سارے بڑے بڑے نام وہاں پر موجود تھے ایون کے ریزارف پلیئرز بھی وہاں پر دیکھے گئے لیکن پاکستان ٹیم نے اپنی پریکٹس نہیں کی ہاں اگر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل جا رہی ہے جس میں شاہین آفریدی اپنے فانس انڈین فانس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور انڈین فانس ان سے مخاطب ہیں کہ روہد شرما ویراد کولی کو اپنا بھائی سمجھو اپنا دوست سمجھو اچھی بولنگ بلکل نہیں کرنی ہے مطلب یہ ایک کرکٹ کا حسن ہے کہ دونوں ممالک سے جو لوگ ہیں شاہین کرکٹ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور سب یہی چاہتے ہیں کہ ان کا ملک جیتے ہم چاہتے ہیں ہمارا ملک جیتے تو یہ بہت بڑا میچ ہے کل کا دو ممالک کے درمیان پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے اس حوالے سے ناظرین بات کرتے چلے جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کی ملاقات کروانا چاہوں گی آپ کے فیورٹ ہمارے ساتھ بہت اچھا اپینین بہت وقت واسد نالج ہے ان کا بہت آمار زاہر السلام علیکم عمر عماللیکم وآلیکم السلام بہت شکریہ for that lovely introduction thank you very much عمر you deserve it because ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب we all know about cricket we all talk about the cricket so much Pakistan India but there are very few people who actually know about the depth you know اب جیسے آپ بات کریں اگر باقی ٹیمز کی تو آپ دیکھیں کہ جس طرح سے آپ کو players کا باتا ہے میں سپیشلی اس چیز سے بہت زیادہ ہے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ہمیں ہمیں گے سکتے ہیں کہ میں ملتا ہوتے ہوں i get inspired because knowledge is something that you should only you should always be inspired of because knowledge jesse چیز ہے جو آپ پیسوں سے خرید نہیں سکتے ہیں یہ آپ کو ایک god gifted چیز ہوتی ہے so as umar is with us and umar really knows about the cricket so much so umar سب سے پہرے coming back to the today's match which was new zealand and afghanistan so کیا کہیں گے اس بارے میں اومر ایک سیکنڈ ون اور اتنا اچھا اتنے اچھے مارجن کے ساتھ جو جیت ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے بیوری ڈیٹ میچ میں چاہوں گا کہ ابھی جو کرنٹلی میچ چل رہا ہے نیدر لینڈز کا اور ساؤتھ افریقہ کا کیا جو ہے یہ کلیف ہینگر بننے جا رہا ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک سو تین کیا ساؤتھ افریقہ نیدر لینڈ نے بندل آؤٹ ہو گئے اور ابھی ساؤتھ افریقہ کے چودہ پچھ آ رہا ہے اور یہ وہ پچھ ہے وہ گراؤنڈ ہے جہاں پہ پاکستان نے کل انڈیا کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے کانٹی دار تو آپ یہ دیکھیں کہ پچھ کی انٹنسٹی چیک کریں انوی ایون باؤنس وغیرہ اور باؤنس وغیرہ اور باؤنس وغیرہ اور باؤنس وغیرہ اور بلکل پلیسید ٹریک ہے سمجھ نہیں آرہا کیسے بیٹر سے نگیوشیٹ کریں یہاں پہ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور مجھے اس میں کوئی بہت نہیں ہے کہ نیدر لینڈ سے ایمیج جیچے دوبارہ اور وہ دو آر بائس کا جو ہے وہ ریکیپ کریں لیکن ساؤتھ افریقہ کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ بدلا لے نہ صرف دو ہزار بائس کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا بلکہ پچاس آر کے ورلڈ کپ کا جس میں ساؤتھ افریقہ کو شکست ہوئی تھی باقی لیکن کریٹ دینا پڑے گا ان کے بولر بات مین کو جو نے آیا ساؤتھ افریقہ کے بیٹ مین کا ہم نے پہلے سنا ہوا تھا لیکن اب بات مین کا سن رہے ہے وانس اگین ہی وز بریلینٹ ہی سکوپڈ اپ فور وکیٹس اور اب بات کر لیں افغانستان کی اور نیوزیلینڈ کی تو افغانستان جو ہے اچھا یہ اپسٹ کی ہم نے صوبہ بات کی تھی اپسٹ جو ہے یہ تو ہم اپسٹ اس کو نہیں کہہ سکتے شوکنگ ضرور ہے کہ اس طرح ہار گئے نیوزیلینڈ لیکن اپسٹ اور بھی اپسٹ ہو رہے تھے تو اس کو ہم نے اپسٹ کہہ لیا تھا کچھ لوگوں نے یہاں پہ کمنٹس کیا انہوں نے کہا کہ اپسٹ جو نہیں ہے اگری کرتے ہیں اب سٹ نہیں ہے لیکن ایک شوکنگ جو ہے وکٹری ملی ہے کیونکہ افغانستان اور نیوزیلینڈ ان کے اے پلیئرز تھے اور پھر اس کے بعد ان کا definitely the spirit we see in the نیوزیلینڈ پلیئرز اور افغانستان is also falling the same way اومر ہمیں جوائن کیا ہے بھی حافظ امران صاحب نس سلام علیکم حافظ صاحب کیسے ہیں آپ محالک صاحب میرم شکریہ آپ کا حافظ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہی تھے اور ہم لوگ تفسرہ کر رہے تھے میچ کے حوالے سے پہلے تو افغانستان نیوزیلینڈ کا میچ ہوا اس کے بعد ابھی فی الحال نیدرلینڈ اور ساؤتھ ایفریکہ کا میچ ہے حافظ صاحب لگ رہا ہے کہ ساؤتھ ایفریکہ چیز کر لے کا ٹارگٹ کو دیکھیں اعتداع میں آپ دیکھیں کہ وکٹیں گری ہیں انلکی رہے تھوڑا انلکی نہیں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اتنا اچھا call نہیں تھا جو قوینٹن ڈکاوک آؤٹ ہوئے ہیں اس کے بعد لیکن جو بول ریزا ہینڈکس کو وہ تو بہت شاندار تھا جہاں تک تعلق اس چیز کا ہے کہ جو ساؤتھ ایفریکہ نے ان کو آؤٹ کیا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بولنگ کرتے ہوئے انڈرڈن تری پہ اور ان کی نو وکٹیں لئی ہیں لیکن اس کے جواب میں جس طریقے سے اب پروچ کر رہا ہے ساؤتھ ایفریکہ اس میچ کو تو یہ تو کچھ امر مانے نہیں ہے کہ یہ تاریخ دور آدھیں دوہزار بائس کے ورلڈ کپ کی ہالنڈ کے بولر کیونکہ یہ ایک ان کا سیٹ پیر ہے جو اس وقت بیٹنگ کر رہے ہیں ڈیویڈ ملر اور بہت زیادہ میچ کے انسار ہوگا اس پارٹنشپ کے اوپر کی یہ میچ آگے کیسے پروگرس کرتا ہے لیکن ابھی تک تو بیٹنگ کے شعبے میں جب یہ بیٹنگ کرنے کے لیے آئے ہیں ہالنڈ کے ساؤتھ ایفریکہ کے بیٹل تو ان کو بڑا حیران کیا ہے ہالنڈ کے بولرز نے ریزا ہینڈرکس آؤٹ ہو گئے کونٹن نگاک سفر پر چلے گئے ایڈن مارکم سفر پر چلے گئے ہینڈرک کلاسن جو کہ بہت شاندار فارم میں آئی پیل سے کھیلتے ہوئے آ رہے تھے تو یہ جو چارٹ ٹاپ بیٹرز انہوں نے آؤٹ کیے ہیں یہ آخری ایک بڑی پارٹنشپ ہوگی اسی کی ضرورت ہے کیونکہ مارکو جنسن کیشوش اس کے بعد مہاراج ہیں جو تو بیسکلی تو میچ کا انسان اس کے اوپر ہے اگر یہ باری وکٹ پانچ بھی جلدی نکل جاتی ہے تو پھر ساؤت آفریقہ کے لئے مشکل ہو جائے گا کیونکہ میچ کا رخ جو ہے پھر وہ اس کا چلا جائے گا ہالنڈ ہالنڈ کی طرح وہ پریشر شفت ہو جائے گا زیادہ پریشر ابھی بھی بیسے دباؤ میں ہوں گے لیکن زیادہ دباؤ پھر منتقل ہو جائے گا ساؤت آفریقہ کے اوپر اور جب کبھی بھی ان کے اوپر پریشر سیٹویشن میں بجاتی ہیں تو وہ ایسے ریاکٹ نہیں کرتے ہیں جو کہ یوزلی ان کا ایک گیم ہے جو پوٹینشل ہے تو یہ ایک ایک بڑا میچ ہو سکتا ہے اس لحاظ سے کہ اگر ساؤت آفریقہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس میچ میں تو یہ بہت بڑی مطلب یہ بھی ایک بریکنگ نیوز بھنی ہے جاتی ہے اس کے ساتھ ہمیں یو ایسے سے خیزر نے جوائن کیا ہے اسلام علیکم خیزر hope you're doing well خیزر آپ یو ایسے میں موجود ہیں اور میں دیکھ رہی تھی کہ ابھی سوشل میڈیا پر مختلف خبریں جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہی ہیں کہیں پر کہا جا رہا ہے کہ بابر نے خود اظہار کیا کہ وہ بہت زیادہ افسٹ ہیں انہوں نے خود کو کمرے میں بند کیا ہوا ہے وہ رو رہے ہیں اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں دوسری طرف ہم شاہین کو دیکھ رہے ہیں جو اپنے فانس کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہیں کیا صورتحال ہے ٹیم کی میں چاہتی ہوں کہ آپ ذرا اس چیز پر تھوڑے سی نظر ڈالیں کہ بابر آزم کی اس وقت کیا ان کا ریاکشن ہے کیونکہ پریکٹس میں نظر نہیں آئے پلیئرز ہمیں نہیں جی بابر آزم ابھی پوری ٹیم کے ساتھ یہاں آپ سے کچھ دیر قبل پہنچے ہیں پیکٹس ایڈیا میں پیکٹس کر رہے ہیں اور ہم سب انتظار کر رہے ہیں پیس کانفرنس روم کے باہر پاکستان ٹیم کے جو کوچ ہے گیرک کرسٹن کا وہ آئیں گے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ صدہ نخصہ اپنے آپ کو بند کر لیا ہے یا ایسی صورتحال ہے جس طرح شاہین کے آپ نے بات کی تو جس وقت شاہین کے فینز آئے تو استفاقاً اس وقت میڈیا موجود تھا یہاں پر پاکستان کا جو ٹیم ہوتیل ہے پاکستان سے زیادہ جو ہے انڈینز جو فینز ہیں بابا رازم کے وہ پہنچ رہے ہیں انہیں پتا چلا ہے کہ بھائی پاکستان ٹیم جس ہوتیل میں ہے تو پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ جو انڈینز فیلس کی جو بڑی تعداد ہے وہ بھی بابا رازم کو دیکھنے پہنچ رہی ہے اور بابا رازم کل بھی شام میں ہم نے دیکھا کہ وہ ہوتیل سے نکلے باہر گئے ابھی وہ پیکٹس سیشن میں بھرپور پاکستان ٹیم کا پورا اسکار اس پر پہنچا ہے یہاں پہ پیکٹس کر رہا ہے ابتے کچھ دیر کے بعد گیلی کرسن کی پیس کانفرنس ہے اس سے قبل ابتے کچھ دیر بھارتی کرکٹ ٹیم کے انڈینز فیلس کی انڈینز فیلس کی جو تمام بڑے پلیئر سے انہوں نے بھارتی کرکٹ ٹیم کے لیے پہنچے بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان روحش شرما نے یہاں پریس کانفرنس کی ان کے آگے سوال رکھتا گیا پاک بھارت مائچ کو لے کر تو انہوں نے کہا کہ کبھی بھی پاک بھارت مائچ لائٹر نہیں ہوتا اور روحش شرما کا کہنا تھا کہ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ لاس ٹی ویڈ میں پاکستان زمبابیت سے حالی تھی اور فائنل بھی پاکستان ٹیم کے لی تھی تو روحش کا کہنا کہ بے شک ہم نیوارک پہ جلدی آگئے ہیں بگر ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارا گھر ہے انہوں نے مزید کہا کہ یہاں کی جو پچ کنڈیشن ہے کیونکہ ڈروپ این پچیز ہے کیوریٹرز کو سمجھ نہیں آرہی تو ہم تو کنٹیز ہوں گے انہوں نے اعتراف کیا کہ کنڈیشن مشکل ہیں اور پاکستان ٹیم کو کسی جو ہے وہ حل کا حریف نہیں لے رہے کیونکہ ہاتے ہیں ٹیم گیم ہے انہوں نے کہا کہ ان کو بھی چیلنجز ہیں اور پاکستان پاکستان ٹیم سے ان سے سوال کیا گیا کہ پاکستان ٹیم آغاز میں ہار جاتی ہے تو کیا ممکن ہے کہ وہ کل آپ کے لیے کوئی پریشانی کرے یا آف سیٹ کرے تو انہوں نے اس کا حواب یوں ہی دیا کہ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ لاسٹ ورلڈ کپ میں پاکستان مبابیے سے ہار گیا تھا اور فائنل بھی پاکستان ٹیم نے کہلا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستان انڈیا کے جب چار چار پاکستان ٹیم جالباز بیچے ہوتے سے تو پریشہ کچھ زیادہ ہوتا تھا مگر آپ میں سے اور ہم والی صورتحال نہیں ہے تو نیو یورک کا جو میدان ہے وہ کل دے گا اور سے پہلے تیوے اپنے اپنے جبن ہیں اس کو ہاتھی چکل دے رہی ہیں یہاں پر اس وقت بھی نکلی ہوئی ہے آج بھی نیو یورک برکٹ سٹیڈیم میں اور اور ٹیچان ی اپنے جیسے کو ٹی مجھے ہوتے چل کیا ہے اب دیکھتا ہے کہ پیسٹان اس کے لئے پہنچ گئے ہیں اور ایک بھی اپنے جیسے کچھ چاہے ہیں کہ پیسٹان کیا ہے کہ پیسٹان ہیں بلکل ٹھیک ہے ڈیاری انڈیا کے بیائی جو پھر چھا ہمارے رابعہ جانگی ہیں آپ ہمارے ساتھی ہیں جی میرم حافظ صاحب جیسا آپ نے سنا کہ ابھی خزر بتا رہے ہیں کہ پریکٹس سیشن جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے اور ٹیم جو ہے وہ تیار ہے کہیں نہ کہیں تیاریوں کی کوشش کری ہے کہ انڈیا کا مقابلہ کر سکے اور روحید شرما نے بھی جس طرح سے کہا ہے کہ میچ آسان نہیں ہوتا کل کا میچ حافظ صاحب کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیا پاکستان ٹیم کم بیک کر سکتی ہے کیا یہ یو ایس اے سے ہار کا دچکہ کافی تھا کہ پاکستان کم بیک کرے دیکھیں میرے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی ٹیم کم بیک کر سکتی ہے اور پاکستان ٹیم کو کم بیک کرنا چاہیے اور پاکستان کی رہیز کے روحید جو اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اس ٹیم کو کم بیک جو روایت کے حوالے سے جو تاریخ ہے پاکستان کی وہ ہے باؤنس بیک کرنے کی لیکن کیا یہ ٹیم باؤنس بیک کرتی ہے یعنی کہہ نہیں دیکھیں بڑا کلائر ہونا چاہیے جب پاکستان آسٹریلیا میں سمی فائنل میں پہنچ کیا تھا یا فائنل کھیل گیا تھا اس میں بہت بڑا کردار پاکستان کا جو اپنا حصہ تھا جس کے ذریعے اس نے کوالفائی کرنا تھا سمی فائنل کے لیے یا چوپر فور کے لیے وہ پاکستان اس میں ناکام تھا اگر پاکستان ہالنڈ میٹ نا جیتا ساؤت آفیکہ سے تو پاکستان بھی تو کوئی جگہ نہیں تھی اس ورلڈ کپ کے سمی فائنل میں سو پرفارمنس پیس جو چیزیں ہیں نا اگر ان کو دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے مشکلات ہیں ٹھیک ہے ہم سمی فائنل میں جیت گے فائنل میں ہم ہار گئے لیکن جو دنیا کی دیگر ٹیمیں ہیں وہ ایک پروسس کے ذریعے فائنل تک جاتی ہیں اور وہ اپنی بلبوتی پر اپنی کارکتگی کے بلبوتی پر فائنل میں جاتی ہیں پاکستان اس ٹیم سے ہمیں توقع بھی یہی ہے اور پاکستان کی اس ٹیم کے جو کروڑوں لوگ ہیں دنیا بھر میں دیکھنے والے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹیم کل انڈیا کو انڈیا کے خلاف کامیابی حاصل کرے اور پھر آگے آگے میسیس جو ہیں باقی ماندہ وہ بھی جیتے لیکن آہ اگر آپ پیپر پر دیکھتے ہیں پاکستان ٹیم کی کارکتگی کو دیکھتے ہیں تو ٹیم ہماری کی کارکتگی کو بہت زیادہ اتنی اچھی اور حوصلہ افضا نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر آپ یہ کہیں کہ ٹیم باؤنس بیک کر لے گی ٹیم یہ کر دے گی ٹیم وہ کر دے گی مشکل ہے لیکن پاکستان کی ٹیم پوٹینشل رکھتی ہے پلیئرز کی یوٹیلائزیشن بڑی امپورٹنٹ ہے درست فیصلے بہت اہم ہیں اور پاکستان کی جو حکمت عملی ہے جس کے بارے میں ہمیشہ سے یہ بحث مباعثہ رہا ہے کہ اس میں بہت ساری خرابیاں اور کمی نظر آتی ہے تو پاکستان اگر بہتر پلان کرتا ہے اپنے میش کو بہتر طریقے سے اپروچ کرتا ہے اپنے میش کو تو پاکستان کیوں باؤنس بیک نہیں کر سکتا پاکستان باؤنس بیک کر سکتا ہے لیکن کیا خود یہ وہ طریقے ان راستوں پر چلتے ہیں اس حکمت عملی کو اپناتے ہیں اس طرح سے پرفارم کرتے ہیں جو کم بیک کرنے کے لیے ضروری ہے ان تمام اصولوں پر چلتے ہیں جن کے ذریعے کم بیک کیا جا سکتا ہے تو اگر تو چلیں گے تو پھر سفر آسان ہو جائے گا اگر نہیں چلیں گے تو امریکہ سے ہار کر دیکھ لی ہے نا سب نے ہو تو وہاں پر سب کے سامنے ہے پاکستان کی کارکت کی جی کس طرح سے بکری بکری ٹیم ہے تھکے تھکے چہرے ہیں اور ایک دوسرے سے ناراض ناراض چہرے وہاں پر سارے کے سارے نظر آ رہے ہیں بیکل صحیح بارے ہیں صورتحال میں پاکستان کی پاکستان کے مشکلات بڑی ہوئی ہیں اور جب آپ ورلڈ کپ کے اہم مہت سے پہلے بھی آپ کی فیزیکل فٹنس کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہوں آپ کے بارے آپ کو اپنی پلینگ الیون کا پتہ نہ ہو آپ کے پلیئر جو ہیں ان کی فٹنس کے بارے میں بہت زیادہ شکوک و شباہت ہوں آپ خود جو ہے وہاں پر بیٹھ کر ایک سوچ رہے ہوں کہ کس کو کھلانا ہے کس کو نہیں کھلانا کس کو لے کر جانا ہے کس کو نہیں لے کر جانا تو کسی اور مثلا یہ تو یو ایسے کے بھی حالات یہ نہیں ہوں گے یہ تو پی این جی اور نمیبیا کے بھی حالات یہ نہیں ہوں گے وہ بھی اس سے زیادہ بہتر اور سٹیبل پوزیشن میں ہوں گے پاکستان سے اب پاکستان کی جو یہ چلتی ہے مطلب لک فیور کرتی ہے آگے چلے جاتے ہیں لوگوں کو ہراتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی انڈویجوال بریلینس آتی ہے اس کی وجہ سے آپ نکلتے ہیں اور آپ گرتے گراتے کہاں چلے جاتے ہیں تو تو سٹیبلیٹی کیوں نہیں آتی ہے نا اسی وجہ سے نہیں آتی ہے کہ ہم ڈنگ ٹپھاؤ پالیسی ہے نا جو ہماری ہم جو ایک مضبوط حکمت عملی مربوط حکمت عملی کے تحت نہیں چلتے ہم چلتے ہیں جدر کا باہر کا روخ باہر کا چلتے جائیں اور ٹیم کو کامیار بھی مل جائے تو یہ ہے مسائل پاکستان کے لیکن جہاں تک تعلق اس چیز کا ہے کہ کیا باؤنس بیک کر سکتے ہیں ڈیفنیٹلی کر سکتے ہیں جی پاکستان کو باؤنس بیک کرنا چاہیے پاکستان کی ٹیم دنیا کی عام ٹیم نہیں ہے دنیا کے بہترین ٹیموں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور ان کو باؤنس بیک کرنا چاہیے اور بہتر کرکٹ کلنی چاہیے آنے والے میں چلے مکمل ہوگا ہوں گا اب تک تو بہتر کرکٹ پاکستان کو کیلنی چاہیے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک حافظ آپ نے بلکل درست کا ہے عمر آپ کی ایکسپیکٹیشنز کل کے مچ میں کون سے بولر کے ساتھ کہ جو ورات کو آؤٹ کرے گا کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں دیکھیں اٹھوڈ بی کوئی چیلنجنگ فور بہت دی پاکستانی بیٹرز اور انڈین بیٹرز کنسیڈرنگ کے ابھی تک جو ٹریک ریکارڈ جا رہے ہیں ناسوں میں اور یہ ہوگا کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے پاس تو آپ کھونے کو کچھ ہے ہی نہیں کیونکہ جو ورس پوسیبل اپسٹ پاکستان کو ہو سکتا تھا وہ ہوا ہے اور پاکستان بلکل ڈاؤن ہے بلکل ڈاؤن ہے اب جانا ہے تو آپ پی جانا ہے یہ سیدھی بات ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ دو ہزار سترہ کی چیپس ٹوفی میں آپ کا پہلا جو فکشرتہ انڈیا سے ہوا تھا اور وہ آپ ہارے تھے اس کے بعد آپ ساتھ افریقہ سے جیتے آپ انگلینڈ سے جیتے آپ باقی ہر ٹیم سے جیتے سری لنکا سے جیتے اور پھر انڈیا کو فائنل میں ہرایا پھر اسی لیے جو ہے کوئی پوسیبلیٹی یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ڈیفرنٹ ڈے ہوگا زیری بات ہے سب سے امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ وہ بھولنا ہوگا فورا ٹائم بینگ کہ آپ اتنی ہیومیلیٹنگ ڈیفیٹ ہا رہے ہو اور محمد آمیر نے جیسے اچھی بولنگ کی تھی سوپر آر میں وہ مومنٹم نہیں جائے گین کر پائے تو محمد آمیر وڈ بی کوئی چیلنجنگ کیونکہ ایک سیزن کمپینر ہے اس کے لیے ہاری شروف کی پیس جو ہے بری میٹر کرے گی لیکن ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ کیا اس میں ورائٹی لے کے آتے ہیں ورائشنز کے ساتھ بول کرتے ہیں اور سپونجی باؤنس جو وہاں پہ آویلیبل مور لائکلی ابھی تک تو ہے وہ ہے اور اس کی کیسی ایٹیلیزیشن کرتے ہیں در دست میٹر اور دیکھنا یہ ہے کہ یک دم ہم نے بھی دیکھا ایک دو میچوں پر کہ سپنر کو بھی مدد مل رہی کہ وہ مل رہی ہے اس کو کس اراجمنٹ کس طرح کرتے یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا باقی محمد آمیر would be definitely going to be linchpin for پاکستان اور باقی جسپرت بومرہ کو کھیلنا ریسپیکٹ دینا اچھی بولوں کو اور عرشتیب سنگھ نے دوہزار بائیس میں پاکستان کو ٹیسٹ پر ڈالا تھا تو جسپرت بومرہ عرشتیب سنگھ for انڈیا اور اس کے لاوہ حریس رو فر محمد آمیر اوکی so your expectations as the سینئر بولرز حریس رو فرین محمد آمیر and اماد would also be playing وی فی الحال کچھ خاص کا نہیں جا سکتا ہے لیکن ابھی تکی ریپورٹس کے مطابق یہی اپڈیٹ ہے کہ اماد کل کا میچ کھیلیں گے اس کے بعد مہران ممتاز کو ایڈ کیا جائے گا حافظ صاحب نے صبح ایک بہت ہی اہم چیز پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ اسامہ میر کو شامل کیا جانا چاہیے تھا لیکن پھر بھی مینجمنٹ اور کوچز یا کپتان کے فیصلوں کے مطابق مہران ممتاز کی جو انداز ہے اس کی ہمیں ضرورت تھی کہیں نہ کہیں coming to you حافظ صاحب مہران ممتاز کے بارے میں جیسا آپ نے کہا کہ ہمیں اسامہ میر کو یہاں پر پرائیورٹی دینے کی ضرورت تھی so do you think کہ مہران ممتاز اماد کی جگہ پر اگر آ رہے ہیں آگے میچز نسبتاً آسان ہیں کینیڈا اور آئرلینڈ کے لیکن USA کی ہار کے بعد ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں so do you think کہ یہ فیصلہ درست ہے خیلی ابھی تو پتہ نہیں اماد نے واپس آنا ہے کہ نہیں آنا ہے مہران نے جانا ہے یا نہیں جانا صحیح اور اسامہ میر کا جانا تک تعلق ہے دیکھر آپ کے ایک پروسس پہ چلتے ہیں نا ہاں پہ ایک پروسس پہ چلتے ہیں پروسس یہ ہے کہ جو آپ کے بیسٹ پلیئرز ہیں اچانک سے مطلب آپ نے بھی ڈروپ کیا نا اسامہ میر کو تو آپ ایک نئے تجربے کی طرف چلے جائیں گے اس کے بعد کہ مہران ممتاز کو اس نے کوئی کرکٹی نکلی ہے تو یہ یہ جو ہے نا مطلب اپنے آپ کو بچانے کے لیے کھلاڑیوں کے کریئر دعو پر لگانا یا جو آپ کو پسند نہیں ہے اس کا دروازہ بند کر دینا اس کا راستہ روگ دینا یہ کوئی اچھی ریت روایت نہیں ہے یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے اس سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے کل کے میرے کے بعد کیا اماد فٹ کلیئر دیکلیئر ان کو کیا جاتا ہے جو فٹنس تیس کلیئر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ دیکھنے والی چیز اور اگر وہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں پھر یہ دیکھا جائے گے لیکن چیزیں ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ بات چیز ہو سکتی ہے اور اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے جس طرح سے ہمارا سلیکشن پر سن دنو چل رہا ہے اور کھلاڑی ان آؤٹ ہو رہے ہیں تو یہ کوئی اتنی اچھی ساؤنڈ فیلنگ نہیں ہے اس کو دیکھتے ہوئے حافظ صاحب دیکھیں ایک طرف ہم ہے جو مطبع ہمارے سے پلان نہیں کیا جا رہا ہے کہ ہماری پلائنگ 11 کیا ہونی چاہیے ہمارے پاس فیصلے لینے کی جو اہلیت ہے جو صلاحیت ہے اس میں کمی نظر آ رہی ہے لیکن دوسری جانبہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم پریس کانفرنس یا گفتگو کی طرف نظر دوڑاتے ہیں جو انڈیا کے طرف سے ہو رہی ہے روحج شرما جن کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان ٹیم کو ہرانا چاہتے ہیں دیفنیٹلی کیونکہ ان کے لیے پاکستان ٹیم ہے یا کوئی بھی دوسری ٹیم ہے انہوں نے کہا کہ میرے لیے سب ٹیمز میں وہ مخالف ٹیمز ہیں اور مجھے ان سے میچ جیتنا ہے اور ہم یہاں پر صرف یہ گفتگو کر رہے ہیں ابھی کہ پاکستان ٹیم کا پاکستان انڈیا میچ کا بہت انتظار ہوتا ہے شائکینے کرکٹ محول بناتے ہیں لیکن ہمارے اندر وہ جذبے کی کمی ڈیفنیٹلی نظر آ رہی ہے روحج شرما سے آپ کیا امید کرتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ جس فارم کے ساتھ کھیلتے ہیں پاکستان بھی اگر اچھی فارم میں ہوتا اس کے بعد وجود پاکستان کو ہرا سکتے ہیں دیکھیں میرب بات یہ ہے کہ ایک ٹاپ کرکٹر ہیں انڈیا کے کیپٹن ہیں اور جس جگہ پر میچ ہونا ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے کہ پچھ کیا علاو کرتی ہے بیٹسمن کو کیا علاو کرتی ہے کیا بیہیو کرتی ہے تو اس کا بڑا اہم کردار ہے اور پاکستان کے بولر کی پیس نسبتاً بہتر ہے اگر وہ پیس کو اس طریقے سے استعمال کرنے اور اگر پچھ میں وہ باؤنس ہے کوئی بھی ٹاوس جیتے گا اس کے لیے یہی ہوگا کہ وہ سیدھا بیپ بولنگ کے لیے جائے گا اب تک کا جو ٹرینڈ ہے اب تک کا جو ٹرینڈ نیو یارک کی سٹیڈیم سے ہمیں دیکھنے کو ملا ہے سو یہ اب دیکھنا یہ پڑے گا جہاں تک تعلق آپ کے سوال کا ہے کہ رویت دیکھیں وہ تو پرفارم کر سکتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں پاکستان کے لیے اس ٹارنمنٹ میں دیکھیں آغاز جو پہلا میچ انڈیا نے کہہلا تھا رویت شرما اور ویرات کولی نے کیا تھا اننگز کا اور اگر وہ دونوں ہی کرتے ہیں اننگز کا آغاز تو پھر پاکستان کے لیے ایک چیلنج ہوگا کہ دونوں انڈ جو ہے وہاں پر پاکستان کو بڑی ٹاپ کلاس بالنگ کی ضرورت ہوگی کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو لوس بال کریں گے خراب بال کریں گے تو یہ مطلب ہے کہ آپ کو چھوڑ دیں گے یہ تو وہ کریکٹرز ہیں جو اچھے بالز کو بھی باؤنڈریز میں بدل دیتے ہیں مطلب بھی تو ہے نا آپ خراب گین کرتے ہیں لائن لیند آپ کی خراب ہوتی ہے تو آپ کے پٹائی ہوتی ہے یہ تو وہ کریکٹرز ہیں جو بڑے اچھے بال کو بڑے اچھے انداز میں بڑے اچھے رنز نکال لیتے ہیں تو ان کے خلاف جتنے بھی بولرز ہوں گے ان کی سکلز کا ایک بڑا امتحان ہوگا پھر جو اپورچنٹیز کریئٹ ہوتی ہیں اس کے طرف جاتی ہیں فلڈرز کی طرف تو فلڈرز اس کے ساتھ تک فائدہ اٹھاتے ہیں بڑی ٹیموں کا میچ ہے اور انڈیا زیادہ بہتر اعتماد کے ساتھ وہاں پر آئے گا پاکستان کی نسبت پاکستان کا اعتماد یقینی طور پر خواب ہے ایسے کا میچ ہارنے کے علاوہ بہت سارے کیزیں ایسی ہیں جن پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اتنے زیادہ پر اعتماد انداز میں اس میچ کا آغاز نہیں کرے گا لیکن چیزیں بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہیں پاکستان ٹاؤس جی جاتا ہے انڈیا کو جلد آؤٹ کر لیتے ہیں تو ممنٹم شفٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس پچ پر جو کہ نیو یورک پچ پر دو میچز کلے گئے ہیں انگر اس کو سب کو دیکھتے ہیں تو یہ تو ایک سو بھی ایک سو رنس پر بھی ٹیمی آؤٹ ہو جاتی ہیں ساؤت ایفریقہ اور لنکا کا پہلا میچ جو تھا وہ نائنٹی پلس کا تھا تو اس میں بھی ساؤت ایفریقہ کی کافی وقتیں گر گئی سو یہ اب کل دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ریاکٹ کرتی ہے ٹیم پاکستان کیونکہ انڈیا کے حوالے سے تو یہ بات نہیں ہو رہی نا کہ وہ ہار سکتی ہے زیادہ یا ان کے اوپر دباہ ہو نہیں ہے زیادہ بات تو پاکستان کے حوالے سے ہو رہی نہیں کیونکہ پاکستان یو ایسے کے خلاف ہار کر آ رہا ہے پاکستان آئرلینڈ کے خلاف ہار کر آ رہا ہے پاکستان نے نیوزیلینڈ کی نسبتاً کمزور ٹیم کے خلاف بہتر کرگٹ نہیں کھیلی ہے جو شکوک و شبہات ہیں وہ تو پاکستان کے بارے میں اللہ کرے گے پاکستان کی ٹیم کل ان تمام شکوک و شبہات کو غلط ثابت کرے اور پاکستان کی ٹیم زیادہ بہتر کرگٹ کھیلے بیٹنگ کے شعبے میں بولنگ کے شعبے میں فیلڈنگ کے شعبے میں حکمت عملی کے اعتبار سے لوگ پاکستان کو فتحیاب دیکھنا چاہتے ہیں یہ پاکستان یو ایسے سے میچ آ رہا ہے دنیا بھر کے جو انڈین کرگٹ فانس ہیں انڈیا کے بھی کرگٹ فانس ہیں وہ مصدر پر بڑے دکھی دل کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں وہ پاکستان کے کرگٹ کو نیتے جاتے ہوئے وہ انڈیا کے لوگ بھی نہیں دیکھنا چاہتے آپ وہاں سے جا کے لوگوں کو پوچھیں جو لوگ انڈیا کے اگر نیو یوک میں آئے ہوں ڈیلس میں آئے ہوں یا کسی بھی جگہ پر وہاں پہ ہوں تو جو کرگٹ فانس ہیں ان کے لیے یہ تکلیف کی بات ہے کہ پاکستان کی ٹیم یو ایسے سے ہری ہے کتا نظر اس کے کہ وہ انڈیاں ہیں یا کتا نظر اس کے کہ وہ کسی بھی اور ملک سے تعلق رکھتے ہیں تو پاکستان کی کرگٹ جو ہے یہ صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے یہ دنیا بھر کے جو شائقین کرگٹ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی کرگٹ ٹیم جو ہے وہ گرو کرے پاکستان کی کرگٹ ٹیم زیادہ بہتر کرگٹ کھیلے پاکستان کی ٹیم جو ہے زیادہ اچھے اعتماد کے ساتھ میدان میں اترے یہ سارے لوگ یہی چاہتے ہیں دنیا بھر کے جو شائقین کرگٹ ہیں ان کی خواہش ہے کہ وہ پاکستان کے پاکستان کی ٹیم جب میدان جب میدان میں اترے ایک کمپیٹیشن نظر آنا چاہیے ایک بہتر کرگٹ نظر آنی چاہیے ایک ایسا ایسا کھیل نظر آنا چاہیے جہاں پر آپ کو یہ لگے کہ واقعی یا پاکستان کی وہ ٹیم کھیل رہی ہے جو ستر کی دائی میں اسی کی دائی میں نوے کی دائی میں دوہزار کی دائی میں ایک ورلڈ کلاس پلیز اس کا حصہ ہوتے تھے اور یہ دنیا پر انہوں نے دنیا کے تمام بہترین ٹیموں کو مختلف مقامات پر مختلف ٹورنمنٹس میں بائی لیٹرل سیریز میں شکست دی ہوئی ہے ان کو ناکامی سے دوچار کیا ہے فتح حاصل کی ہوئی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم بہتر کرگٹ کھیلے صرف پاکستان کے لوگ ہی نہیں چاہتے ہیں انڈین جو کرگٹ پینز ہیں ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ پاکستان بہتر کرگٹ کھیلنی چاہیے ملکل صحیح حافظ صاحب آپ نے جس طرح سے پاکستان کی بات ہو رہی ہے پاکستان انڈیا کے ہاتھوں شکست کا سامنا ہوا اور انڈیا کو کتنی بار پاکستان کے ہاتھوں شکست کا سامنا ہوا اگر اس کو کاؤنٹ کریں تو سات بار شاید انکاؤنٹر ہوا ہے لیکن پاکستان ایک بار جیتا ہے ایک بار جو ہے انڈیا سوپر اوور سے جیتا تھا لیکن دوزار سات کی بات ہے وہ اس وقت سوپر اوور نہیں ہوتا تھا سٹمپس پہ ہٹنگ کرنی تھی آپ نے اور اس کے علاوہ آپ جتنی بار کر لیں جتنی آؤٹنگ چوئے ان کی ٹی ٹویٹی ورلڈ میں انڈیا کو سب کت حاصل ہوئی ہے لیکن اٹھ ووڈ بی کوئی چیلنجنگ فور بہت سائٹ اپارٹ فوم ڈیٹ کے پاکستان کا کونفیدنس بلکل لو ہے کیونکہ انڈیا پاکستان کا جب بھی محچ ہوتا ہے پریشر دونوں سائٹ پہ ہوتا ہے میں کوئی شک نہیں اپر سے پاکستان تو بلکل لو آرہا ہے لیکن اگر ایک دو اور اپس پوزیٹلی اپنے اپنے اچھے کرا دیے اپنے اچھے کرا دیے پریشر خود با خود آئے گا کیونکہ جو نیسو کی جو پچ بہیف کر رہی ہے نا دووے دیکھ وڈ بی چیلنجنگ فور بہت در ٹیم اور اس دن یعنی کل جو ٹیم جو پریشر کے ساتھ جانا چاہیے دیکھیں ابھی تک تو یہی چیز ہو رہی ہے کہ جو ٹیم جو ہے بولنگ کرتی ہے ٹھیک ہے نا لیکن میں سمجھتا کہ آپ لاسٹ دو جو انکاؤنٹرز دیکھیں ابھی بھی دیکھیں آپ تو نیدر لینڈ سو اولموس جیتی رہا ہے وہ نیور نو کہ اگر کوئی پندولم چینج کر دے اور کینیڈا نے جیسے کل جیتا مجھے لگتا ہے کہ میری اپنی رائے کہ پاکستان اگر سکور کر لے تو دباؤ ڈال سکتا ہے لیکن کیسے دباؤ ڈال لیکن کیسے دباؤ ڈال پاکستان پہلے بیٹنگ کرتا ہے پاکستان پاکستان پلے مہین آل آؤٹ بھی ہو سکتا ہے وہی کہہ رہو نا اگر آپ سو بھی کرتے ہیں جیسے کل آپ دیکھیں کینیڈا نے لو ٹوٹل سکور کیا تو زیادہ نہیں تھا پھر بھی آئرلینڈ سے 12 13 رنج سے جیتے ہو تو بہیویر چینج ہو گیا تھوڑا سا اب اگر نیدرل لینڈ جی جاتا ہے آج کا میچ جو کہ صرف 103 کیا تو یہ بات ہے لیکن پاکستان بیٹنگ کرتا ہے بولنگ کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ سکور تو ہی ہمیں جیس کر رہے کہ 120 120 لیکن یہ کہ پھر بھی جس ہو چکی ہے کہ میرے خیال سے کوئی آن 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 سی چیز نہیں رہی ہے لیکن پھر بھی میں جانا چاہوں گی آپ سے مزید کہ پچ کے بیہیویر کو دیکھتے ہوئے ٹوس کتنی امپورٹنس رکھتا ہے میرے سب سے زیادہ اہمیر ٹوس کی ہے کہ جو روپن پچ یہاں پر آئی ہیں نا ایک خیال ہے کہ اب جن دو تین میچ 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 پر 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 انڈیا ہونے لیکن ج Kom اس پیار پیچ pra سکتے ہیں اب شکTy بلکل آپ اس جو س پہلے میچ پر دیکھتے ہوئے کہہ سکتے ان کچھ نہیں تو اس کا رویہ ci ہوگا کہ گ جو پہلے کس طریقے سے کھیلتی ہے اگر اسی قسم کی پچھ ہوگی تو پھر مشکلات ہوں گی جو بھی ٹیم پہلے بیٹنگ کریں گی اس کو وہ دباؤ میں رہ گی بلکل ایسی ہے بلکل صحیح بات ہے تو پاکستان اگر جس طرح سے ہمیں سمجھ آئی ہے پچھ کو لے کے اگر پاکستان ٹاوس جیت جاتا ہے تو پاکستان کو بیٹنگ نہیں کرنی چاہیے پاکستان کو بولنگ کی طرف جانا چاہیے سب بولنگ کے لیے جائیں گے جو پچھ کر ویہا ہے سب بولنگ کے لیے جائیں گے بلکل صحیح بات ہے دیکھنا یہ ہے کہ کل کے میچ میں کیا ہوتا ہے ٹاوس بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے جو بھی ٹیم ٹاوس جیتی ہے اس کے پاس ایک ایج ہوگا بہتر فیصلہ کرنے کا اور اس کے بعد پرفارمنس جو ہے وہ بہتر نسبتاً ہوگی کیونکہ ایک پلان آپ کے سامنے آ جاتا ہے ہماری پلائنگ 11 ابھی تک کنفرم نہیں ہے اور بقول بابر کے کسی کا نمبر بھی کنفرم نہیں ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارا ٹاپ آرڈر اگر کہیں نہ کہیں کچھ نہیں کر پاتا ہے تو ہمارے پاس میڈل آرڈر میں کوئی بھی نہیں ہے عمر آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بیٹنگ میں کل ایکسپیکٹیشنز کس کے ساتھ زیادہ ہے ہمارا ٹاپ آرڈر کل سٹے کر پائے گا اچھا سکور کر پائے گا پاور پلائے میں ہمیں میکسیمم اس پچ کے مطابق کتنا سکور کرنے کی ضرورت ہے ایڈلیس 40 تو کریں نا آپ ایڈلیس آپ چانس لیں کیونکہ بے شک جتنی بھی یہ بولنگ فرنڈلی ہو آپ کو چانس لینا پڑے گا آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان نے آج ان کے اپنرز نے چانس لیا گیس نیوزیلنڈ ان کو پتا تھا پہلے چھے ورس میں دو اور ڈائی بات ہوگی اور پہلے چھے ورس میں انہوں نے چالیس کر لیا تھا تو آپ یہ دیکھیں کہ ایج بھی نکل رہے تھے گرباز کا ایج ہی نکلا اور چوکے ہوئے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اگر چھے ورس میں پاکستان دو اور ڈائی کر دیتا ہے تو وہ ڈائی ہی ڈائی ہے اور بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ جب یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکا کے خلاف جو آپ کا میچ تھا تو آپ کے بیٹرز نے سنتالیس ڈاٹ بولز کھیلیا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت ایک آپ کے لیے پرابلم ہے اور اس پرابلم کو آورکم کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ کیا گلتیاں ریپیٹ ہوئی آلدھو وہ تو گرینڈ پرینڈی سٹیڈیم تھا لیکن وہ گلتیاں ریپیٹ نہ کی جائے اور ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ افغانستان نے پہلے دس اور میں فیفٹی فور رنز کیے تھے ٹھیک ہے اور آخری دس جو آورز تھے اس میں میرم تو انہوں نے ایک سو چار گالی بن رنز کیے تھے اور چھے وکٹے یقینا گری تھی لیکن آخری دس اور میں انہوں نے جو ہے وہ فائر ورکس کیے تو یہ کرنا ہوگا اگر تو آپ نے کھیلنا ہے وکٹے بچانی پڑے گی امپورٹنٹ ہے وکٹے بچائیں جو کائنڈ آف یہ بہیویئر ہوگا وکٹے بچائیں اور وہ دیکھیں کہ کون سا آپ کو لوسنر والا آور ملتا ہے جس پہ آپ وکٹس تو آزم ہاں نہیں بچا سکتے ہیں لیکن وہ بھی لیکن اس کا جو بہیویئر ہے نا کیونکہ گراوڈ بڑا ہوگا چاہے کوئی بھی ہو جائے گراوڈ بڑا ہونے کی وجہ سے پھر بھی آپ کو دکت ہوگی اس لیے آپ کو ٹیمپرامنٹ وائز بڑا تگڑا ہونا پڑے گا اور وکٹے بچانی پڑے گی گیپوں میں کھیلنا پڑے گا تو آئی تنک سو یہ پاکستان اگر اکلمندی کے ساتھ کھیلے ایجمنٹ اچھی ہو تو بولنگ دیکھیں ورائیٹی آف شورٹ بہت زیادہ ضروری ہے کل ہمارے لیے سائم کی پریزنس ایکسپیکٹ کرے ہیں ہم دیکھیں اگر دیپینڈ کرتا ہے کہ کیا اس پہ خبریں اگر ایتنک سو ٹرائی کر لینا چاہے اگر تو اماد و سیم نہیں ملتے اگر تو ہمیں پکا نہیں پتا نا کہ اماد و سیم بغیرہ کھلے اور کیا اگر وہ سپن کرے گی بول تو سائم آیوب with not just bat but also with ball ایک اچھی option ہے کیونکہ we had seen in the PSN میرا بھی یہی خیال ہے کہ اگر ہم لوگ جاتے ہیں کل کے match میں تو ہمارے لیے کچھ بہتر ثابت ہو سکتا ہے حافظ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں میرے خیال سے بھی call drop ہو گئی ہے coming back to you عمر ہم ڈسکس کریں مزید matches کی آپ دیکھیں کہ چھوڑی چھوڑی teams ہیں اور وہ کتنا اچھا perform کر رہی ہیں بہت different اس بار کا tournament ہے جب سے start ہوا ہے ہمیں ایک ہماری جو expectations ہوتی ہیں ہماری جو امید ہوتی ہے وہ ایک دم سے بدل جاتی ہے results are totally different بالکل opposite ہوتے ہیں جیسے first match ہوا ہماری expectations کچھ اور تھیں USA Canada پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ PNG اور West Indies West Indies کو بہت مشکل میں ڈالا PNG نے اس کے بعد اگر آپ Uganda کو دیکھیں تو it was an amazing match as well اگر ہم بات کرتے ہیں افغانستان اور نیوزیلینڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں افغانستان is literally doing the amazing job because Afghanistan مجھے تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ آگے جب اگر پاکستان super 8 میں جاتا ہے اور match ہوتا ہے افغانستان اور پاکستان کا that would also be a very different and very you know a difficult you know پاکستان کے لئے مشکل ہو سکتی ہے مطلب as Gurbaz ہیں وہاں پر جس طرح سے زدران ہیں مشکل پیش آ سکتی ہے پاکستان کو پاکستان میں ہمارے پاس کوئی power hitter ابھی نظر نہیں آرہا اور ہمیں کل کے match میں ضرورت ہے کسی power hitter کے ہونے کی جس طرح سے آپ بات کریں کہ ہمیں ویکٹس بچانے کی ضرورت ہے تو ہمیں شوٹس کی بھی ضرورت ہے سکور بنانے کے لئے so do you think کہ فخر زمان چل سکتے ہیں کل دیکھیں نہ چلنے کی کیا آپ کے پاس کوئی reason ہے آپ کو چلنا ہی ہے پریشر بھی تو ہوگا فخر زمان پریشر کو کس طرح ہیڈل کرتے ہیں پریشر کو اچھا ہیڈل کر سکتے ہیں خاص طور پر انڈیا کے خلاف انہوں نے 2017 کے چیپس ٹوفی کے فائنل میں جو ہیروک نوک کھیلا تھا ان کی وہ ایک لیم ٹو فیم ہے ابھی تان اپ ڈیٹ کے انہوں نے دو سو رنس کیے زمانے کے خلاف لیکن وہ جو انڈیا کے خلاف فائری نوک تھا وہ ابھی بھی لوگ یاد رکھتے ہیں تو اور کائنڈ آف پلیئر ہی اس ہم نے ریسلڈ ہی دیکھا تھا پچاس آور کے ورلڈ کپ نیو زیلینڈ کے خلاف کیا سنتیلیٹنگ نوک انہوں نے کھیلا تو ہی کنڈ دلیور فور آور ٹیم وائی نوٹ بات اور پلیئرز کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ پریشر جو ہے وہ شیئر کرے ایکوالی شیئر کرے اور اپنے رول کو ڈیفائن کرے آزم خان کی جیسے اپنے بات کی تو ان کو بھی دلیور کرنا ہوگا کیونکہ ان کو بہت زیادہ سپورٹ مل رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ انہیں سپورٹ نہیں مل رہی تو ابھی ایک فیڈریشن بھی تھی میں خبر کوئی پڑھ رہا تھا انہوں نے بھی سپورٹ کی پاکستان فیڈریشن بیسپول انہوں نے ان کو بیک کی ہے تو بہت زیادہ بیک ان کو مجود ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ بابر آزم اور رزوان ان کا بھی ٹیسٹ ہوگا کہ کس طرح سے یہ پریشر کو ہینڈل کرتے ہیں انڈیا بھی اتیاد کرے گا کہ وہ نہیں چاہے گے کہ دوہزار بائیس کا ریکیپ ہو کہ جس طرح بابر اور رزوان نے ڈومینیٹ کیا تھا لیکن it would be a quite tough battle بہت آسانی سے میچ نہیں جائے گا اور پاکستان بھی آسانی سے میچ نہیں ہارے گا میچ آپ دیکھیں گے کہ ہائی آکٹین ہوگا اور آپ کی ہارٹ بیٹ اوپر نیچے جانے کے کافی چانسز ہے باکی اللہ اللہ خیانس اللہ شاہلے جی امید کرتے ہیں بہت اچھے کی حافظ صاحب نے ہمیں دوبارہ سے جوائن کیا ایک کال ڈراؤپ ہو گئی تھی حافظ صاحب آپ نے دیکھا ہوگا صبح بھی ہم اس بارے میں بات کر رہے تھے شاہین آفریدی کے ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل جا رہی ہے اب تو مطلب ہر جگہ پر ہر پلاتفارم پر نظر آ رہی ہے کہ وہ فینس کے ساتھ بیٹھے ہیں انڈین فینس ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں اور فینس کا ان کو یہ کہنا ہے کہ روحید شرما اور ویرات کو لی کو دوست سمجھیں بھائی سمجھیں ان کو آؤٹ نہ کیجے گا اچھی بالکل نہیں کرنی ہے مطلب آپ یہ دیکھیں کہ فینس کے دل میں شاہین کو لے کر ایک فیر ہے what would you say about this کوئی اور بات کر لیں میرک آفیس صاحب اس بات کو کیا ہے نہیں نہیں کوئی اور بات کر لیں اتنی ویڈیو وائرل جا رہی ہے اس کے اوپر اتنی بات ہو رہی ہے دیکھ کہ وائرل جا رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے ہم بھی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے وہ لوگوں سے ملے اچھی بات ہے یہ کیا مطلب سننا چاہتے ہیں نہیں میں یہ نہیں سننا چاہتی ہوں میں بسیقلی یہ سننا چاہتی ہوں میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں تو پھر آپ مطلب وہ سننا چاہتی ہیں نہیں پھر آپ اس کو ہولڈ کریں اور ہم اس طرف آتے ہیں ہم دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں کوئی اور بات کر لیں حافظ صاحب اب سوال کر دی اب وہ او سیڈی خراب ہوگی اگر میں نے بات مکمل نہ کی تو کیونکہ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بے شک پاکستان نے پہلے جیسا بھی کھیلا لیکن ابھی تک جو فانز ہیں ان کے دل میں شاہین کی بالنگ کا ایک ہے کہ شاہین اچھے بالر ہیں اور کل شاہین جیسا کہ اوپن کریں گے اگر حافظ صاحب اس مطالق بات نہیں کرنا چاہتا ہے تو عمر ای بود لائک تو آسک تو یو کہ شاہین کا ابھی بھی ایک جو ہے وہ ایک ٹیم کے اوپر ایک امپیکٹ ہے لوگوں کے اوپر سپیشلی ایک امپیکٹ ہے کہ شاہین اچھی بالنگ کر سکتے ہیں شاہین کا ہمیشہ سے جو ایک اثر ہے جو امپیکٹ ہے انڈین پلیئرز کے اوپر وہ اچھا رہا ہے کل شاہین کی کیا فارم ہو سکتی ہے دیکھیں دیپنڈز کہ کیا فارم ہوتی ہے اور یہ ان کے پاس سنیری موقع ہے کہ اپنے جو ہے وہ گیم کو دوبارہ سے جو ہے ریویم کرے اور محمد آمیر بھی ساتھ کرے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس جو ہے شاہین افریدی کی جو ہے وہ بہت زیادہ آپ پر ایکسپیکٹیشن ہوتے کہ شاہین افریدی کس طرح پرفارم کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں نے ڈلیور کرنا چاہیے اور وہ کرے گے بھی ڈلیور لیکن بات یہ ہے کہ محمد آمیر اگر ڈلیور کرے گے تو الٹیمیٹلی یہ کرے گے ڈلیور کوئی سینئر پارٹنر کرے گا لیکن سب سے پہلے تو شاہین نہیں آنا ہے محمد آمیر تو بعد میں آئیں گے نیا بال تو شاہین نہیں کروانا ہے آئی ہوپ سو ڈلیور کرے گے وہ دعا کر سکتے ہیں لیکن آپ نے کنگنس دکھانی پولر لیڈ پہ بال کرنی ہے تو ساتھ آپ نے ویریشن لے کے آنی ہوگی ایک جگہ پہ ڈی آپ کرنا پڑے گا ڈیک کو ہٹ بہت زیادہ آپ کو کرنا پڑے گا اور ٹیسٹ کرنا پڑے گا اور کر سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے محمد آمیر زیادہ جو ہے انڈیا کو جو ہے اس ٹریک پہ ٹریک پہ جو ہے وہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں اور خاص طور پر حریف روف جیسے آپ نے پوچھا تھا کہ دو بولرز بتا دو تو میں نے نام لیا محمد آمیر اور حریف روف کا نام لیا لیکن میں یہ کہنا چاہمگی کہ اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں میچ کی تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان انڈیا جو بھی صورتحال ہوتی ہے پاکستان کسی بھی ٹیم سے ہارتا ہے جو بھی ہوتا ہے لیکن جو ایکسپیکٹیشنز ہیں فانس کی وہ سٹل بہت زیادہ ہے اگر آپ ٹراؤس پورٹر بات کرتے ہیں اگر آپ انڈیا فانس کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی شاہین سے ایکسپیکٹیشنز ہیں they are still saying کہ شاہین کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ سکور نہ کیجئے گا sorry کہ بہت زیادہ آپ اچھی بالنگ نہ کیجئے گا آپ ان کو دوست سمجھے بھائی سمجھے برطب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کو ایکسپیکٹیشنز ابھی بھی ہیں شاہین کی فارم شاہین کا جو ایک انداز ہے اگر کل وہ اس میں کھیلتے ہیں تو definitely وہ ایک فیر ثابت ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ نسیم شاہ ہیں اگر کل وہ بولنگ کرتے ہیں تو ایک بہت ہی زبردستہ کامبو ہو سکتا ہے اور شروع میں ہم زیادہ وکٹس لے سکتے ہیں کیونکہ as we all know کہ پاکستان جیتے یا ہارے لیکن ایکسپیکٹیشنز پاکستان اگر اپنی پیس میں آ جاتا ہے اگر اپنی فارم میں آ جاتا ہے تو پاکستان کا جو ایک فیر پوری دنیا میں ہے جو کبھی تھا وہ ویسے ہی دوبارہ سے ابھی بھی دلوں میں کہیں نہ کہیں ہیں اور وہ ہمیں دیکھنے کا موقع کل مل سکتا ہے حیر حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ عمر thank you so much for your time so everyone میں چاہوں گی کہ آپ لوگ کومنٹس میں بتائیں کہ کل کے مچ میں کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سکور کتنا ہوگا وکٹس کتنی جا سکتی ہیں پاکستان کا اپننگ پیر کیا ہوگا کیا اگین بابر اور رزوان اوپن کریں گے پلینگ 11 میں کیا چینجنگ آ سکتی ہے تمام کومنٹس شامل کریں and i will love to add your کومنٹس tomorrow in the show کل ہم آپ کے تمام کومنٹس اپنے شو میں شامل کریں گے اور بتائیں گے اگر آپ کی بات صحیح ثابت ہوئی تو ہم آپ کے نام کے ساتھ آپ کے کومنٹس جو ہیں وہ ایڈ کریں گے اور ابھی کے لیے مجھے عمر حافظ صاحب کو اجازت دیجئے ناظرین آپ سے ملاقات ہوتی ہے کچھ ہی دیر بعد 11 پی ایم ہمیں جوائن کیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی